موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دہ فیکٹس چینل اگر دوستو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی تک پہن جائے شکریہ دوستو کسی بھی ملک کے دفاع میں فائٹر ائرکرافٹ اہم کردار ادا کرتے ہیں دنیا کے ممالک اپنی حفاظت کے لیے جدید سے جدید ترین فائٹر جیٹس حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں کسی بھی ملک کی فضائیہ میں فائٹر ائرکرافٹ بہت اہمیت رکھتے ہیں کسی بھی ملک کی فضائیہ کا مضبوط ہونا مجودہ دور میں بہت ضروری سمجھا جاتا ہے فائٹر ائرکرافٹ میں سپیڈ اور منورابیلٹی کی بہت اہمیت ہوتی ہے دوستو فائٹر ائرکرافٹ فضائیہ جنگ جیتنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں دنیا کے بہترین خطرناک فائٹر ائرکرافٹ کون سے ہیں یہ وہ سوال ہے دوستو جو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کے بہترین فائٹر ائرکرافٹ کون سے ہیں نمبر دس پر ساب ترٹی نائن گریپن آتا ہے ساب گریپن سویڈن کے لڑا کا تیاروں میں بہترین لڑا کا تیارہ سمجھا جاتا ہے یہ تیارہ فورٹ جنریشن کا بہترین فائٹر ائرکرافٹ ہے اور یہ تیارہ سویڈش ائر فورس میں بہت اہمیت کا حامل تیارہ سمجھا جاتا ہے یہ تیارہ زمینی حملوں کے لیے بہترین تیارہ سمجھا جاتا ہے اور جدید مزائلوں سے لیس ہے دوستو نمبر نو پر اس لسٹ میں ایپسولا ہے ایپسولا سنگل انجن کے ساتھ سوپر سونک ملٹی فائٹر ائرکرافٹ ہے ایپسولا کو فورٹ جنریشن فائٹر جیٹس میں ایک خطرناک فائٹر جیٹس سمجھا جاتا ہے ایپسولا جدید ہتھیاروں سے لیس فائٹر ائرکرافٹ ہے اس فائٹر ائرکرافٹ میں سنائپر پورڈ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ایپسولا ائرکرافٹ کو ہر موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے F-16 کو دنیا میں باعتماد فائٹر ائرکرافت سمجھا جاتا ہے یہ تیارہ امریکہ نے بنایا ہے یہ تیارے بڑی تعداد میں پاکستان کی فضائیہ کے پاس موجود ہیں اگر F-16 میں پاکستانی پائلٹ موجود ہو تو F-16 کسی بھی جدید ترین تیارے کو بہ آسانی شکست دے سکتا ہے اس تیارے کی میکسیمم سپیر 2414 کلومیٹر فی گھنٹا ہے یہ تیارے اب تک 45وں کی تعداد میں بنائی جا چکے ہیں نمبر آٹھ پار F-15 آتا ہے F-15 کافی عرصے سے امریکہ سمجھ چار ممالک کی فضائی افواج کا حصہ ہے یہ فائٹر ائرکرافت ایک خطرناک فائٹر ائرکرافت ہے امریکن F-15 کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ اس تیارے نے عراق جنگ میں بہت تباہی مچائی تھی اور عراق کی ائر فورس اس کا مقابلہ نہ کر سکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے امریکی فضائیہ نے پورے عراق کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا F-15 نے لیبیا اور افواج جنگ میں بھی بڑی تباہی مچائی تھی نمبر سات پار ہمارے پاس میک تھرٹی فائیو آتا ہے میک تھرٹی فائیو روس کا فور جنریشن کا زبردست فائٹر ائرکرافت ہے یہ تیارہ ہوا میں کلابازی کھانے کے ساتھ ساتھ دشمن کے ریڈار کو دھوکہ دینے کے لیے بہترین تیارہ سمجھا جاتا ہے فضائے میں ہونے والے مقابلے میں اس کی پورتی کا جواب نہیں روس کا یہ تیارہ ایک ساتھ دس سے تیس ٹارگٹس کا پتہ چلا کر ان پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ تیارہ جدید خطرناک بیزائلوں سے لیس ہوتا ہے نمبر چھے پر ہمارے پاس ڈیسالٹ ریفیل آتا ہے ڈیسالٹ ریفیل کو فرانس کی فضائیہ میں بنجادی حمیت کا حمل تیارہ سمجھا جاتا ہے فرانس کا یہ جدید تیارہ بھرتی اور بہترین حملہ کرنے کی صلاحیتوں سے لیس تیارہ ہے اس تیارے نے بھی ایراکی بیا اور افوان جنگ میں اپنی قابلیت کے جہور دکھائے تھے اور بڑی تعداد میں تباہی مچائی تھی اس فائٹر ائرکرافٹ میں ایسا ریڈار لگا ہے جس سے یہ دشمن کے حملوں کا پتہ چلا کر جواب بھی کروائی کرنے کی صلاحیت پر رکھتا ہے بھارت بھی ان تیاروں کو خرید رہا ہے لیکن کیا بھارت کے پاس ان تیاروں کو اڑانے کے لیے قابل پائلٹس موجود ہیں یہ بھارتی ائرپوس پر ایک سوال یا نشان ہے کیونکہ جدید تیارے اڑانے کے لیے باس صلاحیت پائلٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بھارت کے پاس موجود نہیں ہیں نمبر فائی پر ہمارے پاس چینگ دو جے ٹین آتا ہے جے ٹین کو چین کا ایک خطرناک فائٹر جیٹ سمجھا جاتا ہے یہ تیارہ کسی بھی موسم میں کسی بھی علاقے پر تیزی سے حملہ کرنے کے لیے بہترین تیارہ سمجھا جاتا ہے اس تیارے میں لیزر گائیڈڈ بمز کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ گائیڈڈ بمز بھی نصب ہیں جس سے یہ تیارہ بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے یہ تیارہ ایک پرواز میں کئی ٹارگٹ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ تیارے چار سو کی تعداد میں چائنیز ائر فوس میں اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں نمبر فور پر ہمارے پاس ایف تھرٹی فائیو آتا ہے ایف تھرٹی فائیو امریکہ کا بنایا ہوا سٹیلٹ ٹکنالوجی سے لیز تیارہ ہے اس تیارے کو دنیا کا جدید ترین اور خطرناک تیارہ سمجھا جاتا ہے یہ تیارہ اتنا مہنگا ہے کہ ایک تیارے کی قیمت بارہ عرب ڈالرز ہے یہ تیارہ بغیر رنوے کے ہلیکاپٹر کی طرح زمین پر لینڈ اور پرواز بھر سکتا ہے دنیا کا کوئی ریڈار ایف تھرٹی فائیو کو ڈیڈیکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا لیکن روس کا کہنا ہے کہ اس کا ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم ایف تھرٹی فائیو کو بہ آسانی گرا سکتا ہے اس تیارے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ تیارہ ایسی مشین گان سے لیس ہے جو ایک منٹ میں تین ہزار گولیاں فائیو کر سکتی ہے یہ تیارہ جسوسی کے ساتھ ساتھ فضاء سے فضاء اور فضاء سے زمین پر جدید مزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے نمبر تین پر یورو فائٹر ٹائفون ہے اس تیارے کو یورپی یونین کے ممالک جرمنی اٹلی بریٹین اور سپین نے مشترکہ طور پر مل کر بنایا ہے یہ تیارہ کسی بھی موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کو بہترین ملٹی رول فائٹر ائرکرافٹ سمجھا جاتا ہے یہ تیارہ دنیا کے بائیس ممالک استعمال کرتے ہیں یہ فائٹر ائرکرافٹ جدید ریڈار سے لیس ہے جس سے یہ کسی بھی حملے سے خود کو بچا سکتا ہے نمبر نو پر سکھوئی ایسیو تھرٹی فائیو آتا ہے سکھوئی ایسیو تھرٹی فائیو روس کا مدودہ وقت کا سب سے بہترین ائر سپیری ریارٹی فائٹر جیٹ ہے روس اس تیارے کو فرنٹ لائن پر استعمال کرتا ہے اور اس کو دنیا کا بہترین فائٹر جیٹ سمجھا جاتا ہے یہ تیارہ مغربی ممالک کے تیاروں جیسے ایف تھرٹی فائیو ایگل وغیرہ سے بہتر سمجھا جاتا ہے یہاں تک کہ یورو فائٹر ٹائفون اور فرنچ رافیل کارکردگی کے لحاظ سے اس تیارے کا مقابلہ نہیں کر سکتے امریکہ کے ایف ٹوانٹی ٹو اور ایف تھرٹی فائیو تیارے بھی بہتر سبر کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ سٹیل ٹکنالوجی سے لیس ہیں لیکن سپیڈ اور کارکردگی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایسیو تھرٹی فائیو ان سے بہتر تیارہ سمجھا جاتا ہے ایسیو تھرٹی فائیو ایف ٹوانٹی ٹو اور ایف تھرٹی فائیو سے زیادہ وزن کے ساتھ جدید مزہد اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ تیارہ منوربیلٹی کے لحاظ سے دنیا کا بہترین تیارہ سمجھا جاتا ہے ایسیو تھرٹی فائیو میں الیکٹرونیکل سکینڈ ایرے ریڈار لگا ہے جو چار سو کلومیٹر تک کسی بھی ٹارگٹ کا پتہ چلا سکتا ہے اور یہ ایک ساتھ تھرٹی ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور ان میں سے آٹھ ٹارگٹ کے ساتھ ایک ہی وقت میں انگیج ہو سکتا ہے ایسیو تھرٹی فائیو میں ریڈار اوبزروینگ کوٹنگ کا بھی استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ریڈار سے بچ سکتا ہے نمبر ایک پر ہمارے پاس ایف ٹوانٹی ٹو ریپٹر آتا ہے ایف ٹو ریپٹر کو مجودہ دور کا سب سے خطرناک سٹیلتھ فائٹر ائرکرافٹ سمجھا جاتا ہے یہ تیارہ دنیا کا جدید ترین تیارہ سمجھا جاتا ہے یہ تیارہ ایک بار پرواز کرنے کے بعد دنیا کے کسی بھی حصے میں حملہ کرنے کی صلائیت رکھتا ہے اس تیارے کو ابھی تک دنیا کا کوئی نظام نہیں روک سکا یہ تیارے ابھی تک ایک سو پچاس کی تداد میں بنائی جا چکے ہیں اس تیارے کی بدولت امریکہ پوری دنیا میں اپنا دب دبا قائم کرے ہوئے ہیں موسیقی 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 موسیقی